انلوک ہونے کے بعد ٹی وی فریج سمیت کسی بھی الیکٹرونک آئیٹم کیلئے آپ کو اب زیادہ پیسے دینے ہوں گے الیکٹرونک سامانوں کی قیمتوں میں بڑھتری کی قارن کوپر کی قیمتوں میں زبردست اچھال آ گیا ہے کورونا نے صحت اور ارث ویوستہ کو تو سنکٹ میں ڈال ہی دیا ہے اب اس مہماری کے پرکوب سے مہنگائی بھی عام آدمی کی مشکلوں کو بڑھانے میں لگی ہے دراصل کورونا کا اثر ارث ویوستہ کے ساتھ ہی کئی کموڈٹیز کی قیمتوں پر بھی پڑھ رہا ہے چین میں کوپر کی خپک بڑھنے سے اس کی مانگ کافی تیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کوپر کی قیمتوں میں اچھال آیا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کوپر سے ہمارا سیدھا تو کوئی باستہ ہے نہیں تو اس کے دام بڑھنے سے ہمیں کیا مشکل لیکن کوپر کا استعمال کئی الیکٹرونک سامانوں کو بنانے میں ہوتا ہے ایسے میں کوپر کے دام بڑھنے سے الیکٹرونک آئٹمز بھی مہنگے ہو سکتے ہیں کوپر کا 65 فیصدی استعمال الیکٹرکل اپکرنوں 25 فیصدی کنسٹرکشن 7 فیصدی ٹرانسپورٹ اور 3 فیصدی بانکی سیکٹرز میں ہوتا ہے آنے والے سمیں میں کوپر کی قیمتوں میں اور تیزی بھی آ سکتی ہے ایسے میں پانی کی موٹر کولر مکسر گرائنڈر وائرنگ ہیٹنگ ایلیمنٹس موٹر رینیویبل اینرڈجی انٹرنیٹ لائنس جیسی چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں کورونا کے پہلی لہر میں لگے سخت لوگ ڈاؤن کے ختم ہونے پر اور دیوگک اتپادن میں آئے تیزی سے ادیوگوں میں بڑے پہمانے پر کوپر کا استعمال ہونے لگا ایسے میں اس کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ چلی نے کورپر مائننگ پر بچھرتر فیصدی ٹاکس لگایا ہے جس سے بھی اس کی قیمتوں میں اچھا لائیا ہے چلی ویشوی کورپر کا قریب ایک چوتھائی اتپادن کرنے والا دیش ہے مانا جا رہا ہے کہ انلوک کے بعد دیش میں بھی کورپر کی ڈیمان بڑھے گی جس سے اس کی قیمتوں میں اور تیزی آنے کا اندیشہ ہے اچھتا بیرو